بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم چونیاں میں جو درندہ پکڑا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے پولیس کی اس کے اندر کیسی کارکردگی رہی انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے لے کر پورے ملک کے اندر سوال کھڑے ہوتے ہیں پولیس کی انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی کیسے ہو رہی ہے کس طرح رپریمانڈ کیا جاتا ہے کس طرح اکنالج کیا جاتا ہے لوگوں کی سروسز کو لے کر یہ پوری وہ سیچویشن ہے جس کے اوپر ہم کوشش کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں I am very grateful to Arif Nawaz Khan صاحب Inspector General of Police Punjab آپ نے ہوئے ٹائم دیا Sir very grateful to you جی Arif صاحب there are very few police officers جو اپنے کریئر میں دو مرتبہ Inspector General of Police Punjab لگتے ہیں and you are one of them Punjab it's like 60% of Pakistan having around 12 million of population پہلے practically speaking Sir دو لاکھ کی نفری ہے Punjab Police کی correct me if I am wrong so how much doable it is to manage the whole Punjab by the 200 کے پولیسمین جی بہت شکریہ بالکل یقیناً جو آپ نے بات کیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری دفعہ یہ ذمہ داری دی یقین ہے جہاں یہ بہت بڑا عزاز ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ذمہ داری بھی ہے اس کے اندر جیسے آپ نے خود highlight کیا تقیب بارہ کروڑ کا صوبہ ہے which is almost 60% of Pakistan اور اس میں جو ہماری uniform force ہے وہ کوئی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ زار کے قریب ہے باقی ہمارے منسٹریل سٹاف ہے اور دیگر کلاس فور کے ملازمین ہیں بارہ کروڑ کے لیے ایک لاکھ ساٹھ زار یونی فارم پرسنیل یہ بہت کم ریشو بنتی ہے دنیا میں ہمیشہ جو ریشو رہی ہے یا ممال ہے یوں ہمارے انڈیا میں بھی وہ ایک کانسٹیبل جو ہے تین سو تقریباً تیس شہریوں کے اوپر ہے سو یہ آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایک اچھا افیکٹیو طریقے سے پولیسنگ کا طریقہ اکار ہے وہ ہم اپنی جو تناسب ہے اس سے بہت پیچھے ہیں تین افریقی میرا کہنا کا مقصد ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی پولیس فورس اچھا پرفارم کرتی ہے اس میں ان کی جو مین پار ان کی جو سٹرنگت ہے وہ بہت امپارٹر روڈ پلے کرتی ہے باقی بھی سو اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن یہاں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پچھلے کو تقیباً دس سال سے ہمارے جو ٹوٹل سٹرنگت ہے اس پہ ایک کانسٹیبل کا اضافہ بھی نہیں ہوئی سو جہاں چیلنگز بڑھ رہے ہیں دس سالوں میں آپ دیکھ لیں دو ہزار نو میں ہمیں آخری دفعہ پانچ ہزار ہماری جو سٹرنگت اس میں اضافہ ہوا تھا دس سال گزر گئے چیلنگز بڑھ گئے عبادی بڑھ گئی ہے ڈائنیمکس کرائیم کے چینج ہو گئے لیکن ہماری سٹرنگت وہیں کھڑی ہے جو ریسورس کی میں بات کر رہا ہوں سو یقینا ہمارے جو ریسورسز ہیں اس میں بھی ہمیں اضافہ کی ضرورت ہے جس کے اندر جہاں مین پار وہاں اس کے علاوہ تھانوں کے اندر گاڑیاں نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ایک تکنالوجی ہے کچھ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں کچھ چیزوں کے ضرورت ہے لیکن ہیونگ سیڈ ڈائٹ پولیس کی اہم ذمہ داری ہے پریونشن یعنی کہ جرائم کی روک تھام اور ڈیٹیکشن ٹھیک ویری رائٹ آپ کو یاد ہوگا جب زینب بچی کا case ہوا تھا تو you were IGP at that time also اور مجھا اسٹلی میبر آپ کی یہ بڑے کٹیگوریکلی you said to me کہ we will make sure to get hold of that culprit and Punjab police did ابھی یہ جو سانیا ہوا چونیا again you were very optimistic whenever I have talked to you that we will get hold of that individual and police did it سر اب یہ تو پولیس کا کردار ہو گیا پولیس نے پکڑ بھی لیا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے وہاں پر یہ it's a series of things which is coming in again and again what is the issue behind that یہ بہت بڑی بدکسمتی ہے یہ ریالیٹی ہے لیکن بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ انفارچنیٹ اور بدکسمتی کی بات ہے کہ یہ پچھلے سال جب جینوری میں دوزار اٹھارہ میں زینب بچی کا case ہوا تھا تو پولیس نے بہت زیادہ اس کے اندر کوشش کر کے وہ سیریل کلر تھا اس نے نو بچیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی ان میں سے چھے کو اس نے مرڈر کیا تھا تین بچییں جو ہیں مریکلوسلی بچ گئی تھیں اس کو فورن پولیس نے within few days کیونکہ یہ سیریل کلر ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرنا اگر آپ ویسٹ کی جن کے پاس ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ وسائل ہیں وہاں پہ اگر آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں تو کئی دفعہ بہت سال ہوں سال لگ گئے وہ سیریل کلر گرفتار نہیں ہوئے لیکن الحمدللہ چند ماہ کے اندر اندر اس کو پھانسی کی سزا دے دی اب اس سے ظاہر ہے جونکہ یہ ایک سوسائٹی کی اوورال ذمہ داری بھی ہے ہماری ذمہ داری ہے جیسے میں نے کہا جرائم کی روک تھام اور اس کے علاوہ ڈیٹیکشن is our responsibility ڈیٹیکٹ ہم نے کر لیا لیکن کچھ کیسز کچھ ایسے جرائم ہیں جس کے اندر پریونشن یعنی کہ اس کو روکنا شاید پولیس اتنا زیادہ محصر ثابت نہیں ہو سکتی سپیشلی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ زینب کو لے کے جا رہا تھا انگلی پکڑ کے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ اس کا بہت کچھ پریڈی عزیز ہے بالکل ایسے ہی تھا چاہے میں ہوتا چاہے کوئی بھی ہوتا تو ہم شاید اس کو شک کی نکاح سے نہ دیکھتے جس طرح وہ بچی کو لے کے جا رہا تھا اسی طرح یہ جو چونیا میں ہوا ہے چار بچوں کا جو سیری کلر ہم نے گرفتار کیا دو روز پہلے یہ بھی اسی طرح لیورنگ کرتا تھا بچوں کو کہ وہ ان کو کہتا تھا اور ٹارگٹ کرتا تھا جو غریب بچے ہیں ان کو کہ جی میں جنگل میں لکنیاں اٹھانے جانا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو پچاس یا سو روپے دے دوں گا ایک جو غریب آدمی ہے اس کا بچہ ہے وہ اتنی ایج بھی اس مچورٹی بھی نہیں ہے نو سال ہے دس سال عمر وہ ان کے ساتھ ویلنگلی بیٹھ جاتے تھے چینچی مور سیکل پہ چھیک چھیک اگر ایک شخص جو ایک بچے کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ویلنگلی بچہ اس کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے اس کے اندر اس سیریس ایشو اس سے بہت زیادہ سیریس ہے وہ اویرنیس ہے ہم نے سوسائٹی نے اپنا رول پلے کرتے ہوئے جہاں پولیس نے اپنے ذمہ داریاں ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ زینب کیس میں بھی ہماری ذمہ داری تھی ہم روک سکتے تھے ہمارے آفیسرز کی اس میں سستی کاہلی تھی وہ ہم نے ان کو سزا دی اب تقریباً ڈیڑھ سال بعد جب یہ واقعات چار ہوئے اس میں بھی جو ذمہ داران تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پہلے واقعے کے بعد زیادہ پرو ایکٹف ہو جاتے تو شاید یہ بقیہ تین بچوں کی زنگی بچائی جا سکتی تھی میں سر آپ کے پاس اکاؤنٹیبلیٹی پر ضرور رہنا ہے میں جیسٹ وانٹو ہاپ دس تنگ یہ جو چونیا والا ہوا ہے میں کل پر سو چیف منسٹر پنجاب کی وی ور لسٹنگ ٹو وان ورز انٹیویو اور انہوں نے کہا کہ پچیس کروڑ روپیہ لگا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے میں آپ نے بھی بتایا تھا کافی سارے ڈی اے ٹیسٹ ہوئے ہیں سر خدا نہ خواستہ ایسے انسیڈنٹ کہیں اور ہوتے ہیں and all that سو I don't think سو پاکستان کی یا پنجاب کی ایکانومی اتنی سٹرونگ ہے کہ اس طرح کی پچیس کروڑ پر پر کیس اس طرح ہے تو what are the steps you think needs to be taken آپ میں لیے یہ بہت اچھی آپ نے بات کی نشان دی کی ہے یہ بہت سیریس چیلنج ہمارے جو پی ایف اے سے ہے یہ بہت state of the art لٹری ہے اس میں ہم نے یہ سیجیشن لازٹ ٹیم بھی یہ دی تھی اور پرسوں بھی جب ہماری یہ میٹنگ ہوئی اس پر میں نے یہی تجویز دی ہے کہ جو ڈی اے نے ہے ہمارا ڈیٹا بیس اس کو ہم بڑھانے ہیں چاکہ جتنے بھی کریمنلز ہم پکڑیں جہاں اس وقت پورے پنجاب میں ہمارے پاس سولہ لاکھ کریمنل کا ریکارڈ موجود ہے ان لائن جس میں سندھ کے ساتھ ہم ہمارا ایمویو سائنڈ ہے اسی طرح بلوچستان کے ساتھ بھی سائنڈ ہے تو آئندہ جب بھی کوئی ملزم گرفتار ہو جیل جائے اس کا ہم اس وقت دونوں ہاتھ کے جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں یہ لیتے ہیں دونوں پامز لیتے ہیں اس کے علاوہ تین فوٹو گریافز لیتے ہیں جس میں فرنٹ رائٹ لیفت پوز ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ جو ہی وہ ملزم ہمیں چاہے جس افنس میں بھی ہم پکڑیں اس کا ہم ڈی این اے کا بھی ساتھ ضرور سیمپل لیں اس سے کیا ہوگا اور جب بھی ملزم کسی بھی افنس میں پکڑا جائے اور اسپیشلی بچوں والوں میں تو بہت ضروری ہے جیسے آپ نے خود نشان دے کی کہ جو زینب کیس اس کے اندر بھی قوم کا بہت پیسہ لگا اور اس میں بھی آپ نے خود ایک اماؤنٹ بتا دیا ہے which is a huge amount اور یہ جو لڑکا پرسوں پکڑا ہے ہم نے سحیل یہ دوہزار گیارہ میں بھی پکڑا گیا تھا اگر دوہزار گیارہ میں اور اسی پانچ سالہ بچے کے ساتھ اس نے بدفعلی کی تھی اگر اس وقت یہ ڈی این اے اس کا لے لیا جاتا اور اس کو اس میں رکھا جاتا لیب میں تو یہ پہلے دن نہیں گرفتار ہو سکتا تھا سو اب آئندہ ایک جہاں ہم نے سوسائٹی کو یہ ضرور باور کروانا ہے کہ جی وہ بھی پیرنٹس ٹیچرز علماء اکرام اپنا کردار ادا کریں دیگر ادارے جو جائل پروٹیکشن بیورو ہے اس میں علاوہ اور بھی بہت سارے جہاں پولیس کی ذمہ داریاں ہیں ظاہر ہے وہ ہم اسے ہمیں اور زیادہ پرو ایکٹیولی ادا کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے ان جرائم کو آئندہ روکنا ہے تو ہمیں بچوں کو بھی بہت میسیو اویرنیس تاکہ وہ خدا نہ خاصتہ کوئی اگر اس طرح کا درندہ اس طرح کی کوئی اگر وہ حرکت کرے تو وہ ٹائم بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے بالکل ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا تھانہ کلچر کی بات کرتے ہیں سلاہ الدین کا بھی ایک واقعہ ہوا جو میرے خیال میں تھانہ کلچر کی بدترین مثال ہم نے دیکھی اور اس کے اندر اس کو ٹورچر کیا گیا بعد میں مار دیا گیا اس کے بعد آپ نے ہی میرے خیال میں اس کو انیشیئٹ کیا اوٹ تر جوڈیشل اس کے ساری چیزوں کو لے کر سر یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ایسی انسیڈنٹ ہوتے ہیں ایٹ تینڈ آف تی ڈے کہا جاتا ہے کہ جی آئی جی صاحب نے کو چیک کرنا چاہیے the things actually ends up on your table so what steps you have taken تاکہ ایسے cases دوبارہ نہ ہوں تھانہ کلچر کو تھوڑا ایڈریس کیا جائے آپ نے ایک بہت اچھا step لیا and i'm sure میری یہ بات سننے کے بعد بہت سارے آپ کے ہی پولیس کے افسران مجھ سے ناراض بھی ہوں گے جو آپ نے کہا ہے کہ the respective ڈی پیو will be accountable اگر اس کے علاقے میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے which is an excellent step لیکن کیوں ایسا کلچر ابھی تک mindset ہی ہے لیکن یہ ہمیں ضرور ذہن میں چیز رکھنی چاہیے کہ جس طرح کی societies ہوتی ہیں پولیس نے اسی میں سے آنا ہے ہم ظاہر ہے اسی society کا بہت ہم اسی society سے آئے ہیں اور اسی society کی reflection ہی ہے پولیس بھی ہے although ہماری training ہوتی ہے اور انہی چیزوں کے میں skills سکھائی جاتی ہیں پولیس میں لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں اور میرے خیال میں یہ بہت important factor ہے کہ جب ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے ریکروٹ ہو کے وہ حال مست بیس سال کی ایج کا ہوتا ہے کیونکہ ہماری ریکروٹ میں ایج اٹھارہ سے بائیس سال ہے so on average تقریباً بیس سال کا بچہ ہمارے پاس آتا اب بیس سال جب ایک بچے کی ایج ہو گئی ہے تو اس نے گھر میں جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے ایک محول ہے خاص ایک خاص طریقے سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس کی گرومی ہوئی ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ کی گئی ہے جب وہ ہمارے پاس آتا ہے اب ہم اس کو چھے مینے کے لیے ایک ریکروٹ کورس ہے اس کو ٹریننگ اسٹیوشن میں کراتے ہیں ان چھے ماہ میں اس نے لاؤ بھی سیکھنا ہے اس نے پولیس ہنگ ایک کانسٹیبل کی جو کیا فرائز ہیں جب وہ ملٹی میٹری تھانے میں آئے گا تو کیا کیا اس کو ذمہ داریاں سوکی جائیں گی وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ٹرین کیا جس میں اس نے پی ٹی بھی کروائی جائے گی پریڈ بھی کروائی جائے گی تاکہ اس کا ڈسیپلنٹ بھی ٹھیک ہو فیزیکل فٹنس ٹھیک ہو اس چھے ماہ میں جہاں اس نے یہ چودہ پندرہ امپورٹنٹ چیزیں سیکھنی ہے ہم نے اس کی کریکٹر بیلڈنگ بھی کرنی ہے اس کو پیوکٹ ڈیلنگ بھی سکھانی ہے اس کو کیسے اس نے کنڈرٹ کرنا یہ سکھانا ہے لیکن آپ ان ٹرمز آف ٹائم ایلوکیشن یہ دیکھ لیں کہ جب جہاں اتنے چودہ پندرہ اہم چیزیں اس کو ہم سکھائیں گے چونکہ ایک عام رو آدمی ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی کریکٹر بیلڈنگ اس کا کنڈرکٹ اس کا بیہیویر اس کا ایٹیٹیوٹ ہم ان چھ ماہ میں جس میں سے ہارڈی دو تین فیصد ٹائم ہم اس کو پبک ڈیلنگ اور کریکٹر بیلڈنگ لیے دے سکیں گے کتنا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی اس کو آنگوئنگ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے ہم اس کو بار بار بریف کرتے ہیں بار بار سمچاتے ہیں اس کو بار بار چیزوں کا بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈوز یہ ڈونٹس ہیں آپ نے نہیں کرنا میں نے جب ٹریک آور کیا دوبارہ میں خود تمام یہ ریجنز میں گیا ڈون ٹو کانسٹیبل لیول میں نے خود بات کی کہ بھئی ہماری یہ گورنمنٹ کی یہ پرولٹیز ہیں پرائیم میچر صاحب کی یہ خواہشات ہیں یہ ان کی ویجن ہے چیپ میچر صاحب کا یہ ویجن ہے سو اس کے اندر ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹاپ پرارٹی یہی تھی کہ ہم نے اپنے روئیوں کو تبدیل کرنا ہے جہاں ہم نے اپنی کپیسٹی کو بیل کرنا ہے وہاں ہم نے اپنے روئیوں کے اندر ایک واضح تبدیلی لے کے آنے اب اس کے اندر جو حسلہ الدین کی آپ نے مثال دی ڈسپائٹ آل انسٹرکشنز بار بار بتانے کے اگر کچھ ملازموں نے قانون کو ہاتھ لی اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے لاک اپس میں کیمرے بھی لگا دی اس چیز کو روپنے کے لیے اور وہ کیمرہ کی جو سٹریمنگ ہے وہ میرے آفس میں بھی اویلیبل ہے اگر میں آج بیٹھ کے پنجاب کے کسی تھانے کے لاک اپ میں انٹر ہونا چاہوں تو میں یہاں اپنے آفس میں بیٹھ کے ہو سکتا ہوں اسی طرح وہ سٹریم جو ہے وہ ڈی پیو کو بھی اویلیبل ہے اویلیبل ہے وہ ایک اہم سٹیپ تھا جو کہ شاید ساؤتھ ایشیا میں شاید انڈیا میں شاید کچھ جگوں پہ ہوگا ورنہ دنیا میں اکثر جگوں پہ ہی لاک اپس کے اندر کیمرے نہیں لگائے لیکن ہم نے یہ بولڈ سٹیپ اٹھایا اس چیز کو روکنے کے لیے اس کے باوجود بھی سلاودین کیس ہوا اور بطور ایک انسپیکٹر جنرل کے اس فورس کے ہیڈ کے مجھے اس کا بہت افسوس ہے کہ ایک شخص زندہ ہمارے پاس ہمیں ہینڈ اوور کیا بینک اتھارٹیز نے آلدھو انہوں نے بھی اس کو کافی اس کے ساتھ ٹورچر کیا تھا بٹ ہی وز ہینڈ اوور ٹو اس الائیف بدقسمتی سے وہ واپس زندہ ہمارے سے نہیں گیا جو کہ ہماری ذمہ داری تھی اس کی سیف کسٹیڈی لیکن جہاں جن لوگوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا وائلیشن کی قانون کی ان کے خلاف 302 جو کہ law of the land ہے 302 کا پرچہ ہوا ڈی ایس پی سسپینڈ ہوا ڈی پیو صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور تمام کے تمام جو ملازمان تھے ان کو 300 اور ساتھ ہی ساتھ میں نے خود جوڈیشل انکوائری کے لیے ریکویسٹ کی جہاں ان کو ہم نے یہ آپشن دی لوائکین کو کہ آپ اپنی مرضی کا تفتیشی افسر انہوں نے ایک ڈی اے جی صاحب کا نام لیا ہم نے اس ڈی اے جی کو تفتیشی ٹیم کا ہیڈ لگا دی ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل انکوائری پی ہو رہی ہے اور جو جوڈیشل انکوائری جس اشورٹ آنسر جوڈیشل انکوائری کا کس نے کہا تھا بکاوز کافی جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں فلانے نے کہا دیا جس want to hear from you اس میں دیکھیں ڈسٹرک لیول پہ جوڈیشل انکوائری جو ہو رہی ہے وہ ہماری اپنی ریکویس تھی ڈی پیو صاحب کو میں نے کہا تھا انہوں نے سہنچاہ صاحب کو لکھا سہنچاہ صاحب نے ایک and that initiative from the police exactly and you instructed the ڈی پیو رسپیکٹ دوسرا یہ تھا کہ پنجاب حکومت نے چیف منشتر صاحب نے مناسب سمجھا کہ ہم یہ انکوائری ایک ہائی کورٹ کہ انکو ریکویس بھیجی گئی اس کا بھی تک ہمیں واپس جواب نہیں ملا کہ وہاں انہوں نے کیا اس پہ حکم کیا ہے تا ہم اس وقت جوڈیشل انکوائری ایک جوڈیشل آفسر جو ہیں وہ رہیمیر خان میسیج کی کریں جو بھی اس کی آؤٹکم ہوگی تک whatever ڈی ریکمیڈیشنز میں اشور کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم منوان عمل درامت کریں گے اور جن کو قصور وار تھرائے جائے گا ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن نہ صرف لیگل دیپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوگا ریوز یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک پلیز سٹے ود آس موسیقی ویلکم باک اپٹر دی بریک جی عبید صاحب آپ نے انیشیٹیوز کی بات کی آپ نے پرائم منسٹر کے انیشیٹیو کی بات کی اور پرائم منسٹر کے ایک بڑا ویجن ہے کہ ہم پنجاب کو کے پی کے موڈل کے اوپر لے کر جائیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں دو چیزیں جس تاکہ ہم اس کے بعد پولیس ریفارمز پر بھی آ جائیں سر ابھی تک تین اس سال کے اندر تین انسپیکٹر جنرز آف پولیس بدل چکے ہیں اور کیوں مطلب کیا وجہ ہے پنجاب کو مانیج کرنا ایشو ہے کمپٹنسی ایشو ہے اب ناو once you are there you are hands on everyone knows that thing you are hands on on the things رات کو دو دو تین تین بجے تک you are working on the things سر کہاں پر آپ سمجھتے ہیں گلچ آ رہا ہے کہاں پر لوپول آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایسی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں جی دیکھیں اس پر یہ تو گورنمنٹ کا پرویوٹیو ہے فیرل گورنمنٹ اور پرویوٹیو گورنمنٹ کا میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا کہ ایک سال کے اندر آئی جیز کیوں اتنا فریقونٹ ٹرانسفر ہوئے دیکھیں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے ایک بڑا اہم صوبہ ہے پاکستان کا جیسے آپ نے اپنے ایٹرو میں بھی بات کی تھی without commenting on this کہ جی یہ آئی جیز کیوں میرے سے پہلے دو شیفٹ ہوئے کیوں ایک آئی جی تو کے ٹیکر جی دی کومنٹ اپنا پیراگٹک ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو سیلیکٹ کریں جس کو بھی اہم ذمہ داری کے لیے اس پہ میں نہیں کومنٹ کرتا تاہم مجھے اب تقیباً ساڑھے پانچ ماہ ہو گئے پرائم میشر صاحب کا جو ویجن ہے وہ بہت سمپل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پچھلے کافی عرصے سے ایک خاص مائنس ایٹ سے پولیس نے کام کی وہ کہتے ہیں کہ جب ایک عام شہری تھانے میں جائے اس کو کوئی بلا خوف و خطر اس کو سونا جائے اور اس کو جو بھی جس اشو کے لیے بھی وایا ہے اس کو سونا جائے اور اس کو ریزول کرنے کے لیے کوشش کی جائے جو لا آف دی لینڈ کے اندر رہتے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کوئی زیادہ بہت مشکل ٹارگٹ نہیں ہے اور اس کے اندر ہمیں بنیادی طور پر جو پولیس ٹیشن کے اندر ہمارا محول ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کے ضرورت ہے پچھلے سالوں میں دس سالوں میں ہمیں رسورسز تو حکومتوں نے دیئے لیکن ہم بہت کام ہم نے فوکس کیا پولیس ٹیشن پر جو ہمارا بیسک آپریشنل یونٹ ہمارا کیونکہ ایوریتھنگ ریوال اس راؤنڈ پولیس ٹیشن جس نے بھی آنا ہے اپنے ایشوز پر اس نے تھانے میں آنا ہے سو ہم نے ایک انیلیسز کیا کچھ عرصہ پہلے جس کے اندر جو لوگ بھی تھانوں میں آئے بستہ چھ ماہ میں ان کے ایشوز کیا تھے اس انیلیسز کے نتیجے میں یہ ہم نے اخص کیا کہ تقریباً اسی فیصد لوگوں کے جو ایشوز تھے بڑے پیٹی ایشوز تھے لائک کریکٹر سرٹیفکیٹ مرمانہ تھا رپر دیس سکس ٹھیک ہے جو چند منٹوں میں حل ہو سکتے تھے لیکن کچھ میکنیزم ایسا نہیں تھا جس سے ہم ایک تو جو شخص آ رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں میں نے کون کس پر رابطہ کر کے یہ اپنے مسئلے کا مداواہ کرانے اور ٹائم کتنا لگے گا یعنی جس وہ کہتا ہے نا پیڈکٹیبیلٹی اور پروسیس نہیں تھا ہم نے ایک خدمت مرکز بنا کے ایک انڈر وان گروف یہ ساری چودہ کی چودہ فسیلٹیز جس کے لیے لوگوں کو دنوں کئی کی ہفتے ہفتے لگ جاتے تھے اور کئی دفعہ ان کو پیسے دینے پڑھتے تھے اس کام کے لیے ہم نے اس کو تھانے سے نکال کے بڑھ آل دوز پورٹین فسیلٹیز انڈر وان گروف اور اس کے سیکنڈ فیز میں ہم نے موبائل خدمت مرکز بھی بنا لیا تاکہ جہاں ہمارا دیہاتی علاقہ ہے پنجاب کے اندر اکثریت ہماری جو پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں دودھ راز علاقوں میں جن کے لیے شہر میں آنا اور ان سروسز سے وہ استفادہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا ہم نے گاڑیاں بھی بنا کے سو ہماری جو آؤٹ ریچ ہے وہ پنجاب کے اندر ان چودہ فسیلٹیز کی بہت اچھی بہتر ہو گئی اب جو ہمارا فوکس ہے اس وقت وہ ہمارا پولیس ٹیشن کے اوپر ہے جو کہ ہمارے پرائیم میریسٹر صاحب کی بھی اور چیم میریسٹر پنجاب کی بھی پرارٹی ایریہ یہ ہے کہ آپ تھانوں کو اس قابل بنا دیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی شہری پولیس ٹیشن کے اندر آئے اپنے ایشو کو لے کے اس کو ایک اچھے محول میں بٹھا کے اس کی بات سنی جائے اور جتنا اس کا حق ہے جتنا وہ مظلوم پوائنٹ آر بڑیڈینٹ کمانڈ ہونے کتنا امپورٹمنٹ ہے دیکھیں یہ تو ایک کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جب آپ ایک شخص کو آنثریبل کر رہے ہیں کاؤنٹبل کر رہے ہیں تو جقیناً اس کے پاس آثورٹی بھی ہونی چاہیے ویلیو بیک سمبڈی رسپونسبل یو آپ گیو آپ آثورٹی آر سر اگر اگر میں بات کر رہے ہیں بلکل بجا کے رہے ہیں سر انڈر در پولیس لاؤ یہ ٹو تھازن ٹو کا ارسپیکٹیو آئی جی ہس تو سینڈ تھری نیمز آن اپوزیشن تو دی چیف مینیسٹر ہی اپرووز ایٹ پنجاب کے چھتیس رسٹک سے اگر اپنے ڈی پی اوز بھی لگانے ہوں گے تو دارٹ مینز کے ایک سو آٹھ بی پی ایس انیس کے اپنے آفیسر کے نام بھیجنے ہوں گے سمیلی پھر ارپیوز آجیں گے ڈی جی ڈی ای جی آجیں گے سی سی پیوز آجیں گے اڈیشنل آجیں گے سر تو کام آپ نے کرانے ہیں بینگ آئی جی پی تو ڈیو تنک اپولیٹیکل پرسن نوز دارٹ بیٹر دین اپرسن ہوا سر آل سرویسن دیکھیں بنیادی بات کیا ہے یہاں پہ مطلب میں ایس انسپیکٹر جنرل کو بڑا واضح کر دوں ایک بات کہ جو ڈسٹرک لیول اور آرپیوز ہیں یہ ایک پینل جاتے ہیں سر آپ نے خود کہا تین آفزز کا اور وہ میری چوائس ہوتی مجھے آج تک یہی نہیں کہا گیا میں آپ کو بالکل ایک سیف سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ان تین آفزنوں کا نام بھیجیں وہ آفززز جو میرے آنے کے بعد جہاں پہ بھی تحینات ہوئے ہیں دیور می چوائسز ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تین میں بھیجاؤ اور ان میں سے ایک انہوں نے جو انہوں نے مناسے سمجھا انٹریو کرنے کے بعد یا باقی چیزیں اس کی جو ریکرڈ بغیرہ چیک کرنے کے بعد ان تین میں سے ہی لگا یہ کبھی نہیں ہوا کہ جی میں نے ان تین کے علاوہ کوئی لگا ایک اور چیز سر ایک میتھ بتائی جاتی ہے کہ جی کے پی کا جو سٹرکچر ہے جبکہ پنجاب کے جو ڈائنیمکس ہیں وہ بہت فرق ہیں اور دارٹ اس دی ریزن کہ ہم پنجاب کو کے پی کے اس سے نہیں مینج کر سکتے یا کمپاریزن نہیں کر سکتے نہ سے دورانی صاحب has been there سلاودین مسود has been there as IGP اور جب بھی بات بھی ہو ایک چیز جو ہم لوگوں نے دیکھی انڈیپینڈنٹ کمانڈ is very important کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوتی with the IGP work what do you think پنجاب کے اندر how things work out دیکھیں کے پی بلکل ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے میں نے کے پی میں بھی سرک کیا میں نے بلوچستان میں بھی سرک کیا پنجاب میں زیادہ سرک کیا اس میں کوئی شک نہیں کلچر فرق ہے جو وہاں کی پولیسنگ ہے اس کے چیلنجز is totally different وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا کوئی کسی کے ساتھ بتتمیزی نہیں کر سکتا کلچرل ہی فرق ہے یہاں پہ شاید پنجاب میں ہم وہ کلونیل ابھی تک وہ ایرا ایسے mentally mindset ہوئی چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی شاید اور بداخلاقی کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا اتنا کے پی کلچر میں سمجھا جاتا ہے which is again wrong مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ لیکن شاید یہاں ہمارا tolerance level تھوڑا زیادہ ہے as compared to کے پی لیکن as far as police is concerned چاہے جو بھی کلچر ہو ہماری تربیت ہے ہماری ظاہر ہے ہمیں train کیا گیا ہے جتنے مرضی نامسائد حالات ہوں ہم نے ان کے اندر رہ کے to the best of our abilities کام کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو police stations کی living conditions ہیں وہ بہت خراب اس میں کوئی شک نہیں ہے resources کی کمی کی ویسے جو ایک police station کے اندر چونکہ ہمارے لوگ بھی رہ رہے ہیں اس تھانے کے لئے نہ صرف public نے اس police station کے اندر آ کے ہم سے interact کرنا ہے ہمارے لوگ physically وہاں رہ رہے ہیں so یہ بہت زنوڑی ہے کہ وہاں کی جو living conditions ہیں جو working environment ان کو بہتر کیا جائے میں اگر ایک اچھی environment میں بیٹھا ہوں گا تو میرا لا محالہ behavior conduct performance بہتر ہوگی اگر میں نامسائد حالات میں بیٹھا ہوں comfortable اچھی environment میں نہیں بیٹھا ہوا اس کا direct bearing ہوگا میری آٹھوپ پہ اس کی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تھانوں کی living conditions کو تھانوں کی جو اندر facilities available ہیں infrastructure اس کو بہتر کریں اور پھر یہ ضرور اس پہ ہم focus کریں کہ ہمارے جو attitudes ہیں ان کو بہتر کیا جائے پلیس ریفارمز کی ساتھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں kp act police act اور یہ جو تھا ہمارا law and justice commission of پاکستان اس کے under the umbrella of supreme code یہ ایک چیز بنائی گئی چھے مہینے پہلے اس کو present بھی کر دیا گیا وہ implement نہیں ہوئی ایک اور چیز آ رہی ہے جس کو implement کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پولیس کے اندر اس چیز کو لے کے بڑے کنسرنز ہیں کس طرح what do you think what's the way out on that ہم نے تو جو حکومت وقت ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ kp model آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سکسس سٹوری ہے اور اسے واقعی ڈیلیور کیا kp میں اور جس کی ویسے kp گورنمنٹ kp میں کو الیکشن میں فائدہ بھی ہوا ہم نے تو ان کو یہ بھی ریکویسٹ کیا کہ جی وہی model with slight variation یہاں میں بھی انفورس کر دیں دوسری آپشن یہ ہے جو اب آپ نے law and justice commission کی بات کی پچھلے جو ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس صاحب ان کی سربراہی میں نو ریٹائر ڈیجیز کی انپورٹ کے اندر اور جو انجاب میں کچھ ہو اور سندھ اور باقی کے پی اور بلوچستان میں ڈیفرنٹ ہو دوسری آپشن وہ ہے وہ چکہ ایک سربراہی میں کمیٹی اور انہوں نے ڈیلیبریشن کر کے ڈاکومنٹ ٹیار کی اور اس کے اندر تمام جو پبلک کے ایشوز ہیں بیسک ایشو کیا ہے ہم نے اب جو کچھ بھی ہم کریں ہماری پولیسیز پیپل سینٹرک ہونے چاہیے عوام کے اردگرد گھومنی چاہیے سو اس کے اندر اپسار ہی وہ چیزیں ہیں جو پیپل سینٹرک ہیں عوام کے جو جنر کنسرنز ان کو اڈریس کرتی دوسری آپشن وہ ہے اور تھرڈ آپشن یہ روم فار امپروومنٹ اور ہم خود بھی جو تنی بھی ہماری پولیس کی سینر لیڈیشپ مجھاب میں ہم ریالائز کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کارکردگی اپنے امیج اپنی کپیسٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہم سوبر شام کوش آئیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو بھی ہم یہ پلان بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ تمام جو کنسرن پبلک ہیں اس وقت وہ ہم اڈریس کریں گے اور ان کو اڈریس کرنے کے بعد گریجویل پروسس ہے یہ کوئی اوورنائٹ چینج نہیں آسکتی میں کہ سب جان ٹھیک ہو جائیں گی پنجاب پبلک اور پنجاب کے شہریوں کو جن لائنز پہ ہم اپنا یہ ورکن کر رہے ہیں جب ہم ملٹی میٹی ان کو لانچ کریں اس سے ضرور فرق پڑے گا اکاؤنٹ بلیٹی کی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا انٹرنل اکاؤنٹ بلیٹی کے سر پولیس کی اکاؤنٹ بلیٹی بیوروکرات کریں گے پولیس کی اکاؤنٹ بلیٹی پولیٹی کریں گے پولیس کی اکاؤنٹ بلیٹی پولیس خود کرے گی یا پولیس کی اکاؤنٹ بلیٹی جو پبلک ہے وہ کرے گی آپ کا اس پہ کیا بھی ہوئے جی دو لیول اکاؤنٹ بلیٹی ایک انٹرنل اکاؤنٹ بلیٹی جو ہم خود کرتے اور آپ کو فکر بتاؤں کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہماری یونیفارم فورس ہے جیسے میں آغاز میں کہا ہم نے پچھلا ایک سال کانسٹیبل سے لے کر ڈی ایس پی رینٹ پر چالیس ہزار لوگوں کو مختلف سزائی دی جس میں میجر پنیلٹی بھی شامل ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچیس فیصد فورس کو آپ سال میں سزا دے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا دیپارٹمنٹ ہوگا جس کے اندر اتنا انٹرنل اکانٹیبلیٹی اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس کی ورک فورس کی تعداد اتنی ہماری ہے یا جتنی بھی ہے اس کا پچیس فیصد لوگ انہوں نے خود اپنے طور پہ سزائیں دی ہیں ایکسٹرنل اکانٹیبلیٹی is very important اور پولیس نے خود کئی دفعہ والنٹیر کیا ہے کہ ہمارے اوپر ایکسٹرنل اوورسائٹ ہونی چاہیے اچھا ایکسٹرنل اوورسائٹ کا میکنزم کیا ہو should it be بیروکریٹک اوورسائٹ اور ڈیموکریٹک اوورسائٹ ہمارا خیال یہ ہے کہ جمہوری حکومت ہے اس وقت ایک جمہوریت جو جمہوری حکومت ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا اوورسائٹ رکھیں اس کے علاوہ ہماری اکانٹیبلیٹی عدلیہ کرتی ہے اس کے علاوہ پبلک کرتی ہے اس کے علاوہ جو الیکٹر ریپرزنٹیوز ہیں وہ ہماری سوش آم اکانٹیبلیٹی کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا جتنی اکانٹیبلیٹی پولیس کی ایکسٹرنل اوورسائٹ بھی ہو رہی ہے کسی اور شاید محکمہ کی ہو رہی ہو اکانٹیبلیٹی کی ابھی بات کریں آریف نواز خان صاحب تھوڑا اس پہ اور بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پلیس سٹے ویڈاس موسیقی ویڈکم باک آفتر ادھر بیٹ جی آریف صاحب تھوڑے سا میرے ریفارم سکو پر ویڈا سوڑا 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 ریفارم سوڑا پھر میرے سوڑا پھر بیٹ گروپ پھر سوڑا پھر بیٹ سوڑا جی سوڑا مسئول سوڑا کیوں ڈوسرے محکموں کو چھوڑ کے دوسرے محکموں کی طرف اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اسے طرف یہ مسؤولاتی ہیں کہ میں آپ کو دونے موانج رہے ہیں اور کیوں کہاں ان کے ائمة چاہئیے ہیں پولیس ہماری بڑی بیشک ذمہ داری ہے جو قانون کے اندر تیہ شد ہے کہ لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت ہمارے ضرمے ہیں ایک ایسا انسپیکٹر چینل جس نے تیتی سال پولیس میں سب کر لیا ہے اور جو حکومت وقت ہے انہوں نے مناسب سمجھ کے اس کو ایک ذمہ داری دے دیئے بلکل ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے جو ٹیم ہے وہ وہ لوگ ہیں جن کی اٹھائیس تیس سال تقریباً جو ہمارے اندر سینٹر پولیس آفس میں آفسز ہیں ہمارے پاس وہ آلموسٹ اگر آپ ویلتھ آف ایکسپیرینس کی بار کرتے ہو تو وہ میرے حال میں ہزار سالوں سے بھی زیادہ بن جائے بلکل ایسے ہی ہوگا جی ہم سے زیادہ پبلک کنسنس جو کہ ہم جب اے ایس پی آئے تھے اس سے لے کر آج تک یہ چیزیں ہم انٹریکٹ ڈیریکٹی پبلیس سے کرتے آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے ہمارے اندر گیپس ہیں جیسے میں نے خود بھی کہا کمزوریاں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ خود بھی تیارے ہیں جقیناً اور مور دن بلنگ ہم چاہتے ہیں کون چاہتا ہے کہ اس پر صبح شام تنقید ہو مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ذمہ دار کسی بھی محکمے میں ہوگا کہ اس پر تنقید صبح شام لوگ کریں وہ چاہے گا کہ وہ بیسٹ آف دی بیسٹ اپنی ایبیلٹیز مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کو بہتر سے بہتر علیف دیں کم از کم میں اپنی بات یہ ضرور کروں گا کہ جیسے میں آیا ہوں میری حتیل وصا یہی کوشش ہے کہ جو جینون کنسرنس ہیں پبلک ہے ان کو اڈریس کیا جائے اور ہم جواب دیں we are answerable to the government we are answerable to the public at large لہٰذا کوئی دوسرا محکمہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو ہم سے زیادہ علم ہے وہ زیادہ knowledgeable ہیں تو وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں کوئی آ کے ہمیں کوئی کسی قسم کی ٹیکنیکل انپوٹ دینا چاہتے ہیں کوئی ہمیں ایسی بات بتانا چاہتا ہے جو وہ سمجھتا ہمارے میں نہیں ہیں ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن یہ ایشوز کو اڈریس میں نے کرنا ہے کیونکہ کل کو میرے سے پوچھا جانا ہے بالکل ایسی I am answerable اگر ایک کسی شخص کے ساتھ کسی جگہ بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی زیادتی ہوگی تو جواب دے میں ہوں لہٰذا جو بھی محکمہ ہے اس نے اپنے they have to put their own house in order as far as police is concerned we have to put our house in order جو میں نے کہا کہ ہمارے اندر definitely gaps ہیں deficiencies ہیں public ہم سے خوش نہیں ہے جتنی ہماری دیکھیں ہم نے پندرہ سو شہید کروا دی ہمارے شہدہ کی تعداد پندرہ سو ہے چھے سو اسی ایسے ہمارے اندر غازی موجود ہیں جنہوں نے اس قوم کی خاطر ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے ٹانگ زائیہ ہو گئی ہم نے disability آگئی اور صبح و شام خطروں کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں ہر وقت اب رات کو بھی ایک ہمارا کانسٹیبل شہید ہو گئے لاہور کے اندر سو ٹوئنٹی فور آرز ہم ایکسپوزڈ ہیں لیکن اس کے باوجود اتنے اچھے کام بھی کیے ہیں دن رات جاگتے ہیں لوگوں کی جان مال کی عفاظت کرتے ہیں لوگوں کے لوٹاوا مال واپس کراتے ہیں ڈاکو چور پکڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود لوگ ابھی بھی تھانے آنے سے خائف ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں بل رہا ہمارا امیج ٹھیک نہیں ہے اس کی بیت جو سب سے محسن میں تو مین وجہ ہے وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اوپر ہم فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے روئیوں کو بہتر کریں تاکہ تھانے میں لوگوں کو بہتر سے بہتر رلیف روئیوں کیا بات کر رہے ہیں موٹر وے پولیس اس کے اوپر دیزمی جس کو ہم لوگ ہر جگہ پریزینٹ بھی کرتے ہیں اور بہتر سے ہم نے بہتر پریزنچس جو میتے ہیں وہاں پر سر ہم نے نہیں دیکھتے کہ انسپیکٹر جنرلی رو پولیس جو موٹر وے ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کمیشنر یا کوئی ڈپٹی کمیشنر یا کوئی چیف سیکرری یہ اس ترہ کی چیزیں ہو دیوک ورین دیپیننٹلی پیپلالہ ہر ہیپی ورین سیم پیمی پیوی ویری کمفٹیبل وید سروزز کوئی بتمیزی بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں سیر واعط سے یہ اتنا مائنڈ سیٹ کا کس طرح فرق ہے اسپیسیفکلی اگر ہم اس سے ریفر کرے یہ بہت اچھا اپنے سوال کی ہے دیکھیں وہ بھی ہمارا حصہ ہم سے ہی گئے ہیں ایک ہمارا حصہ تھے افٹرال ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے بہت اچھا بہت کرتے ہیں ان کی مس بہیوئر کی کرپشن کی ان کی شکایات نہیں آتی آٹھ گھنٹے ان کے ڈیوٹی آرز ہیں باقی جو سولہ گھنٹے ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جی آپ کدھر ہیں کیا کر دیں سیلڈیز ذرا بہتر ہیں لیونگ کنیشنز ورکنگ کنیشنز بہتر ہونے کی ویسے ان کا بہیویئر بہتر ہے آپ اگر پولیس ٹیشن میں آجائیں ڈسٹرک پولیس کے اندر آجائیں تو کوئی ورکنگ آرز نہیں ہیں تیہ شدہ چوبیس چوبیس گھنٹے ہمارا ملازم بردی پہن کے صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں سو اگر ایک شخص اس کا ایک ایفیشنسی لیول ہے زیادہ آپ اور دنیا پوری میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ آپ تو کوئی نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص اس کا ایفیشنسی لیول وہ اگلے دس گھنٹے یا آٹھ گھنٹے یا چار گھنٹے بھی وہ ہی رہے گا انسان ہے اس کو ریس چاہیے پولیس کے اندر 24-7 that is the main main difference living conditions پہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ تھانوں کے اندر اس قطع ہمارے 716 تھانوں میں سے تقیباً تیس فیصد تھانیں ہماری اپنی بیلڈنگز نہیں ہیں ہم رینٹیڈ بیلڈنگز میں رہ رہے ہیں سو جب ایسا ماحول ہوگا if you compare it to motorway تو comparison بنتے ہی نہیں ہے لہٰذا ہمیں اپنے infrastructures کو بہتر کرنا ہے living conditions کو بہتر کرنا ہے اپنی training کو بہتر کرنا ہے training is very important without training آپ تو کو نہیں کرتے کہ آپ یہ فرق ڈال سکتے ہیں اور انہی چیزوں میں فوکس کرتے ہیں سر we are going out of time تھوڑا سے ایک اور دو چیزیں تھیں سر پنجاب سیفٹی کمیشن اس کے اوپر ایک کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ اس طرح نہیں بنے پنجاب میں جس طرح بننے چاہیے تھے کیوں دیکھیں یہ دوہزار دو میں پولیس ہارڈر بنو اب ہم دوہزار انیس تکیم ختم ہوئے ابھی تک کہیں پہ بھی یہ نہیں بنے اس میں اس فر ایس پولیس ہی کنسرن جو ہم سے سینئرز جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے وقت میں انہوں نے ہر دفعہ کوشش کی ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جی وہ بنائے جائیں اب وہ ایک ظاہر حکومت کا ایک پریوگرٹیو ہے وہ نہیں بنے اس کی وجہ میں اس پہ کومنٹ نہیں کرتا لیکن میرا خیال ہے بننے چاہیے تھے ایک چیز جو قانون کے در موجود ہے اس سترہ سال سے موجود ہے پابلک سیفٹی کمیشنز ایک بہت اچھی اوور سائٹ تھی جس میں عوامی نمہندے بھی ہیں جس کے اندر ٹیکنوکریٹس بھی ہیں جس میں ریٹائر ججز بھی شامل ہو سکتے تھے ریٹائر بیوروکریٹس بھی شامل ہو سکتے تھے ریٹائر پولیس آسٹس بھی شامل ہو سکتے تھے وہ نہیں بنے سو کیوں نہیں بنے یہ تو وہ جو اس کا حکومتیں تھی وہی جواب دے سکتی ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے لیکن یہ ہم خود کہتے ہیں ایز ای پولیس دپارٹمنٹ کہ ہمارے اوپر ایک دیموکریٹک اوور سائٹ ہونا بہت ضرور ہے پنجاب کے اندر لائن آرڈر کو انشور کرنے میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کتنی خرابی پیدا کر رہی ہے یہ ایک ہم نے ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ شاید بہت زیادہ ہر جگہ مداخلت ہوتی ہے مداخلت ہے یہ ہر جگہ ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے بلکہ نہیں سر بکاوز اگر ڈیلیوری کی بات کی جاتی ہے ایٹ یور آفیس ایک ڈیلیوری لیول ہے کہ یہاں سے ڈیلیور ہو رہی ہے ساری چیزیں سوڈیو تھنک کہ یہ ایکشلی تو انڈسٹانڈ پیپل لوگوں کی سمجھنے کے لیے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے امپیکٹ کیا تھا ہے دیکھیں پولیٹیکل انٹرفیرنس ایک عام پرسیپشن کے ایک پولیٹیکل انٹرفیرنس حالانکہ انٹرفیرنس پوریٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے اومدیوری اگر ہاتھ اٹرفیرنس کی غرائی ہے اور اس کا تحقہ عام پارس بڈیالی انٹرفیرنس کی 근ہ در نوری پبلک لہذا وہ جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا concern نہیں ہے یہ پبلک کا concern ہے جو ہمارے تک پہنچا رہے ہیں کہ اس scho is not delivering their think that وہ scho کو deliver کرنا چاہیے which is not wrong اگر ایک ڈی ایس پی deliver نہیں کر رہا اور وہاں کی جو پبلک ہے اسے خوش نہیں ہے and through that mpa اور mna that is reaching us تو اس میں میں کوئی غلط بات نہیں سمجھتا as long as وہ بات درست ہے number one number two ہم انٹریفیرنس کی جہاں بات کریں آئی جی کے پاس اور اسی طرح ڈانورڈز آرپی اور ڈی پی کے پاس آج بھی سپیس ہے کہ ہم بالکل ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ بند گئے ہیں اور ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے ہم کام نہیں کر سکتے ایسی قطع بات نہیں ہے اگر میں کام کرنا چاہتا ہوں میرے پاس آج بھی اتنی سپیس آویلیبل ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو میری زمین کام میں وہ بہ خوبی منجام دے سکتے ہیں last question کل آپ جا رہے ہیں پرائم منسٹر کو ملے منڈے کو so what is your expectation جو انہوں نے آپ لوگ کو یہ خفتہ دیا تھا regarding the police reforms how much optimistic you are دیکھیں جو بھی بات لوجک پر مبنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپیل کرتی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کے جائیں جس میں عوام کا concern اس کو ہم اڈریس کریں ایک عام شہری کا problem کیا ہے what is the problem statement وہ problem statement کو جب ہم اڈریس کریں گے logically تو i am sure honourable prime minister اور جس فورم پہ بھی ہم لے کے جائیں گے وہ ضرور چونکہ اگر بات logically اور under the law of the land ہوگی اور within our mandate ہوگی جو ہماری زمین اور جو expectation level ہے ہم سے ہم اگر وہ ساروں کو اڈریس کریں گے keeping in view the common man basically everything has to revolve around a common man اس کے چارے کے issues کیا ہیں اگر ہم اس کو اڈریس کرنے کی سارے معاملات کو cater for کر کے لے کے جائیں گے i am sure وہ بات ہماری سنی جائیں گے عرفن حضور کان صاحب thank you very much i am very grateful at the end of the program if an inspector general of police is honest hardworking and has got independent of command i don't think so چیزیں اتنی مشکل ہوں گی manage کرنا thank you very much for watching pakistan today you can follow us on facebook and twitter مجھے منسور ازم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی